سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے پر بھی کافی زیادہ جو پیسیز پڑے ہوئے ہیں سیم اسی طرح کے آپ نے پہلے بھی دیکھے تو گو کے جتنے بھی ڈیسی انورٹر ایک کنیشن آتے ہیں سب میں یہ موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روپن اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل فر آور ٹائک تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میٹل اور وائر سے بنا ہوا یہ پارٹ جیسے کہ آپ کو مختلف یونٹس اور اس میں دکھایا گیا تو یہ ہے کیا چیز اور یہ کیوں یونٹ میں لگایا جاتا ہے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ یونٹ میں وزن کے لیے لگایا جاتا ہے نہیں نہیں وزن کے لیے لگایا جاتا ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے نہیں نہیں خوبصورتی کے لیے بھی نہیں لگایا جاتا ہے تو دوستو اکثر میرے دوست اس کو ٹرانسفارمر کے نام سے جانتے ہیں اور اکثر بولتے بھی ٹرانسفارمر ہیں جبکہ یہ ٹرانسفارمر بھی نہیں ہے تو یہ ہے کیا چیز تو آج مکمل اس کے بارے میں تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ بھی یونٹ سے باہر اور یونٹ کے اندر آپ نے کیسے اس کو چیک کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے اور جب اس کی مکمل تفصیل بتا دیں گے تو واقعی آپ اس کو ایک امپورٹنٹ پارٹ جان سکیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ٹرانسفارمر نہیں ہے جس کو کہتے ہیں ری ایکٹر ٹھیک ہے تو ری ایکٹر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے ری ایکٹر جو ہے وہ ایک انڈکٹر کی طرح کام کرتا ہے اور انڈکٹر جیسے اس کی کوالٹی ہوتی ہیں جیسے کہ انڈکٹر جو ہے وہ کرنٹ فلو کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے اور سٹور کر کے دوبارہ اس کو ڈسچارج کرتا ہے تو اسی طرح ری ایکٹر جو ہے یہ بھی انڈکٹر کی ہی طرح کام کرتا ہے اور مختلف یونٹ اور مختلف آہ سائزز کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بڑا یونٹ ہے تو بڑا سائز ہوگا اگر چھوٹا ہے تو چھوٹا سائز ہوگا اور یہ انرجی کو سٹور کر کے دوبارہ دسچارج کرتا ہے اور اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہارمانک کرنٹ جو ہے وہ اس کو نکالتا ہے اس کو پیور کرتا ہے اور جو پیور کرنٹ ہے اس کو سسٹم کے اندر داخل کرتا ہے تاکہ جو پی سی بھی ہے آئی پی ایم ہے آپ کا کمپریسر یونٹ یونٹ ہے اور جو دوسرے باقی جو چیزیں ہیں ان کو سیف رکھتا ہے اور ان کی سیفلی ان کو چلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ اس کا مین پرپس ہوتا ہے اگر یہ اس سسٹم میں نہ ہو تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہوگا بہت جلدی اس میں فالس آئیں گے تو اس ویسے یہ ان فالس کو روکنے کے لیے یہ کام کرتا ہے ان کو سیف کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اس کی مکمل آپ کو ٹیسٹنگ بھی بتائیں گے اور یونٹ میں اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے تو اس کا یہ تو اس کا انٹرڈکشن ہو گیا کہ یہ ہے کے چیز تو چلیں چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ٹیبل پر آپ کو یہ تین مختلف سائزز میں ریکٹر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل جو چار امپیر پانچ امپیر تک کا یونٹ ہے اس میں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹھ امپیر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ چودہ امپیر کا ٹھیک ہے یہ بڑا ہے چودہ امپیر کا تو اب دوستو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے چلائیں ہم آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ملٹی میٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اومز کل اومز پر اس کو سٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے اپنے میٹر کو سٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹو ڈیٹیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ خود سے ڈیٹیک کرتے ہیں اب اس کے ہم دوسرے یہاں سے اٹھا دیں گے اب ایک ریکٹر کو ہم چیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے دونوں پروب جو ہیں میٹر کی ہم اس کے دونوں ٹرمیلس پر لگا دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ سکس اومز جو ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی یہ اس طرح کی ویلیو شو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ریکٹر بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کا ہم باڈی شارٹ ٹیسٹ کریں گے کہ کہیں یہ لیک تو نہیں ہو چکا لیکش تو نہیں اس میں تو لیکش بھی چیک کر لیتے ہیں تو پھر سے ہم ایک ٹرمیلر پر ایک پروب کو لگا دیں گے اور دوسری ہم وہ جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پہ کہ وہ یونٹ جو اس کا ریکٹر ہے وہ کہیں سے ننگا ہو یا اس میں ہم باڈی کے ساتھ شارٹ اس کی ٹیچ کر سکیں چیک کر سکیں دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی ریزیسٹنس ویلیو نظر نہیں آ رہی ہے تو اب دوسرے پہ چیک کر لیتے ہیں تو پھر بھی اس پہ کوئی ویلیو نظر نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ریکٹر اس وقت بلکل ٹھیک پوزیشن میں ہے اور یہ بلکل صحیح کام کرے گا تو اس میں خراب کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کب خرابی ہوگا تو خراب اس صورت میں ہوگا جب اس کی ریزیسٹنس ویلیو جو ہے وہ کچھ اوم سے بھڑ کر دو سو اوم پنسو اوم یا پھر ون کلو اوم تک چلی جائے تو جب ون کلو اوم تک اس کی ریزیسٹنس ویلیو چلی جائے گی تو یہ جو ریکٹر ہے یہ بلکل فالٹی ہو چکے کسی کام کر نہیں ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ آپ کو ایک ٹرمینل پہ لگانے کے بعد آپ کو پوری باڈی میں شاٹ دے رہا ہے یہاں اس میں ریزیسٹنس شو کر رہا ہے لیکش دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پھر بھی خراب ہو چکا ہے تو اس کو ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور دوستو ابھی ہم آگے ہیں یونٹ کی طرف اور آپ کو ابھی یہاں پہ ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ریکٹر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے ٹرمینل جو ہیں وہ آپ نے پی سی بی سے لگ کر دینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک اور دوستو اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے دونوں ٹرمینل پہ آپ زیسٹنس چیک کر لیں دیسے جیسے کہ ہم چیک کر رہے ہیں دیکھیں یہ پوائنٹ فور اومز دکھا رہا ہے جو کہ بالکل ایک ریکٹ ہے اس کے بعد اس کی لیکش چیک کر لیں یا گراؤنڈ تو نہیں ہو چکا یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کوپر والی جگہ پہ کیونکہ کوپر سے ہے وہ اچھے سے شو کر دیتا ہے تو دیکھیں ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ گراؤنڈ نہیں ہوا ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریکٹر بالکل صحیح ہے اگر یہ فالٹی ہوتا تو یہاں تو گراؤنڈ ہو چکا تھا یا پھر اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی تو یہ بالکل فالٹی ہوتا اور یہ بالکل ابھی اس وقت ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور خاص طور پر جو پروفیشنلی کام کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کی علم میں آگیا ہوگا کہ یہ ٹرانسفارمر نہیں یہ ایک ریکٹر ہے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح ایک اور انفرمیٹیو میں تو دیکھتے رہیں فر آور اٹھائک